تو اسلام علیکم حاضر اپنے نیک ویڈیو کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک کلاس ان کے میں سی چپٹر نمبر 5 انورمیٹل کے میں سی دی ایڈموسفیر میں آج کا ہمارا ٹاپک نمبر 5.5 اوزون ڈپلیشن اینڈ ایفیکٹ ٹھیک ہے اوزون کی کمی کے اثرات ٹھیک ہے تو اوزون کی جو تیہ ہے وہ ہمارے سٹیٹو سٹیر میں موجود ہوتی ہے جو کہ ہمیں پروٹیک کرتی ہے الٹر والیٹریس ہے ٹھیک ہے تو اگر اوزون ڈپلیشن ہوگی تو اس کی کیا کیا اثرات پڑے ہیں ان کو بھی دیکھیں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیٹا اوزون فارمیشن کے اوزون کس طریقے سے بند ہے ٹھیک ہے تو اوزون جو بند ہے اوزون کا جو جنرل فارمولا ہے آپ کے پاس وہ کہا ہے بیٹا او تھیری تو اس میں تین اوکسین کے ایٹم جو ہے آپ اس میں لنک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوزون جو بند ہے بیٹا کے پاس ایک اٹومک اوکسیجن ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا ہوگا کے پاس مولیکیولر اکسیجن ٹھیک ہے تو انہوں کا ریاکشن ہوگا اندھی پریزنس اوف یووی ریز ٹھیک ہے اور یہ تبدیل ہو جائیں کہ اس میں او تھیری میں ٹھیک ہے اب سوال ہے کی بیٹا یہ مونو اٹومک اوکسیجن آتا ہے کہاں سے تو یہ مونو اٹومکک آتا ہے بیٹا او ٹو سے ٹھیک ہے تو الٹر والیٹریس جب اس کے ادف پر پڑتی ہے تو یہ کہ ایٹھایا بیٹھا دیکھا ہو جاتا ہے دیکھا ہو جاتا ہے آج ہوا ٹھیک ہے تو یہی منو اٹامیک اوکسیجن جو ہے ڈائی اٹامیک مولیکل کے سارا ریاکٹ کرتا ہے اور وہ بناتا ہے ٹھیک ہے تو 3 اوکسیجن ایٹم میک اپ اوزون آ هائیلی ویریاکٹیو اور ایٹیو ایٹھایا بھی ایٹھایا بھی جا ساتا ہے پایا کا یاد ہے بیٹا اسٹریٹو اسفر یہ بات آپ کو بتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اوزون کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ایمپیکٹ دونوں ہیں اوزون ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو ایمپیکٹ آن لائف ٹھیک ہے آن ارٹھ ڈیپینڈنگ آن ایس لوگیشن انڈا ایڈموسفیر اگر اوزون تو اسٹریٹو اسفر موجود ہے ٹھیک ہے ٹروپو اسفر سب سے نیچے اور ہی لیئر ہے اس کے بعد آتا ہے بیٹا اسٹریٹو اسفر تمام چیزیں پڑھ چکے تو اگر اوزون جو ہے وہ ٹروپو اسفر موجود ہے ٹھیک ہے ہمارے ایڈموسفیر میں تو ایک خطرناک ہے ایک خطرناک گیس ٹھیک ہے لیکن اگر اوزون جو ہے بیٹا اسٹریٹو اسفر میں ہے تو وہ ہمارے لئے فائدہ مہند ہے کیونکہ یہ ہماری پروڈیکشن کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آبا ڈی انٹریکشن آف سولر یو وی لائٹ پروڈیکشن پروڈیوز اسٹریٹو اسفیرک اوزون ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس یو وی رائٹ ہیں یو وی لائٹ جو ہے مولیکلر اوکسیجن پر پڑھتی ہیں ٹھیک ہے اور کیا پروڈیوز کرتی ہیں او تری کرتی ہیں کیسے کرتی اس کے لئے ایکویشن ہم نے لکھا یہ اوزون لیے جس لوکیٹڈر اباؤ سکس تو تھارٹی میلس آباوٹ ڈی ارس سرفیس تو اردھ کی سرفیس چھے سے تیس میلے درمیان میں یہ موجود ہوتی ہے ڈیکریسیز ڈی کونٹیٹی آف یو وی لائٹ ڈیٹ رچیز ڈی ارس سرفیس تو او تری کہہ کرتی بیٹا یو وی ریز جو آتی ہے ہمارے اردھ میں اس کی کونٹیٹیز میں کمیل آتی ہے ٹھیک ہے تب ہی جو ہے ہم باحفاظت رہ سکتے ہیں اردھ کی ایٹموسفر تو ہمیں چاہیے ہم ایسے ایک تریقہ جسے اوزون جو پروڈیوز ہوتا ہے وہ ہے بیٹا پیٹرو کیمیکل انٹیریکشن بیٹوین پرائیمری گروپس آف ایئر پولیوٹن ٹھیک ہے تو پیٹرو کیمیکل انٹیریکشن جا کے بعد جو پیٹرو کیمیکل ہے جس فوسیل فیول جس کو آپ برن کرتے ہیں جو ویپر آئیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیو ویپر کی صورت میں بیٹا ہمارے ایٹموسفر موجود ہوں گے تو وہ کیا ہے بیٹا ایئر پولیوٹن سے ریاکٹ کریں گے جو کہ آپ کے پاس ہے اوکسائیڈ آف نائیٹوجن ٹھیک ہے اوکسائیڈ آف نائیٹوجن میں نائیٹوجن مونو اکسائیڈ اور نائیٹوجن دائی اوکسائیڈ ٹھیک ہے تو یہ جو پیٹرو کیمیکل ہے یہ اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کا ریاکشن نہیں لکھا کافی کامپلیکس ریاکشن ہے جو کہ ہمیں ضرورت نہیں تو یہ پیٹرو کیمیکل جس کو ہم وولٹائل اورگینک کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹا وولٹائل اورگینک کمپاؤنڈ یہ اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور کیا بنایں گے بیٹا اوزون بنائے گا پیٹرو کیمیکل انٹریکشن بیٹو پرائیمیل گروپس آف ایئر پولیوٹن اوکسائیڈ آف نائیٹوجن وولٹائل اورگینک کمپاؤنڈ اوکسائیڈ ٹھیک ہے جو پیٹرو کیمیکل وولٹائل اورگینک کمپاؤنڈ اور آپ کے پاس جو ایئر پولیوٹن نائیٹوجن اوکسائیڈ ٹھیک ہے پروڈیوز ٹروپوسفیرک اور گراؤن لیول اوزون وچھ ہومن برید ٹھیک ہے ٹروپوسفیرک میں گراؤن لیول میں جا کر اوزون بنے گا تو ہمارے سانسوں کے ذریعے کیا بیٹا ہماری باڈی میں مداخل ہوگا جو کہ ہمارے باڈی میں نیگٹیو امپیکٹ کرے گا کیونکہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اوزون فارمیشن کے بعد ہم دیکھنے جا رہے ہیں بیٹا اوزون ڈیپلیشن یعنی اوزون کا خاتمہ تو 3 اوکسیجن ایٹم میکس اپ اوزون تو تین اوکسیجن ایٹم ملکہ اوزون بناتے ہیں ٹھیک ہے اوزون which is an allotropic form of oxygen ٹھیک ہے او3 یہ کیا ہے بیٹا allotropic form oxygen کی ٹھیک ہے یعنی oxygen اور اوزون کا جو ہے structure different ہوتا ہے لیکن اس میں جو chemical element ہوتے وہ سیم ہوتے تو اس کو ہم کہیں گے بیٹا allotropic form of oxygen ٹھیک ہے سیٹوسفیر کا بھی ایک ریجن ہے جو کہ آپ کے پاس ایوریج بارہ کلومیٹر سے لے کے شروع ہوتا ہے پچپن کلومیٹر تک جاتا ہے اس کے درمیان میں جو ہے اوزون جو ہے وہ بنتی ہے یعنی create ہوتی ہے کب جب کیا بیٹا کے پاس ایک اوکسیجن ایٹم ریاکٹ کرتا ہے اوکسیجن مولیکیول کے ساتھ ٹھیک ہے in the presence of ultraviolet rays ٹھیک ہے تب کیا بیٹا کے پاس جو ہے o3 produce ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ریاکشن ہے یہ آپ کے پاس endothermic ہوتا ہے تو ultraviolet radiation کے پاس high energy ہوتی ہے وہ high energy absorb کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور اب جا کے o3 بناتے ہیں ٹھیک ہے اوزون is found in all parts of the atmosphere however its highest concentration known as the ozone layer ٹھیک ہے سیٹوسفیر میں اوزون کی highest concentration ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا اوزون لیئر کہتے ہیں اس لئے رکام کے بیٹا ہماری حفاظت کرنا ٹھیک ہے اردھ تک جو ہے ultraviolet radiation کو آنے سے رکنا تو اوزون لیئر is found in a stratosphere ٹھیک ہے roughly 25 to 30 km earth کی surface سے تو ایسا کہ آپ جانتے ہیں stratosphere جو شروع ہوتا ہے وہ 12 km کے بعد سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 55 km تک جاتا ہے تو اس کے درمیان میں جو gap ہے وہ ہے بیٹا 25 سے 30 km ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا بیٹا اوزون پایا جاتا ہے تو these layers surround the earth and act ایسا screen تو screen کے طور پر یہ عمل کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں بچاتا ہے damaging UV radiation سے ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں بیٹا sun rays میں UV radiation بھی ہوتی ہے تو UV radiation ہمیں ڈکھتی نہیں ہے ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہم سے visible light کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس 400 nanometer سے 700 nanometer میں آتی ہے یہ visible range light ہے اس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باگی اس سے کم جو ہوتے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو sun میں سے کیا بیٹا UV rays آتی ہے UVA UVB تو ان کو کیا کرتا ہے بیٹا یہ prevent کرتا ہے تاکہ یہ ارتھ پہ نہ آئے ٹھیک ہے UV ray would induce skin sensor if ozone layer was not present ٹھیک ہے تو اگر ozone کی تہ موجود نہ ہوتی stratosphere میں تو لوگ مختلف ہمارے کو شکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ cancer ٹھیک ہے تو ایسا ریزل the ozone layer in the stratosphere is advantageous to life honor تو ozone کی layer کہونا life کے axis کی ایک اہم بنیاد ہے ٹھیک ہے کیونکہ ultraviolet radiation جو ہے وہ high energy radiation ہوتی ہے جس کے نقصان ناقابل ہے تلافی ہوتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں بیٹا ozone concentration in the stratosphere is essentially constant ٹھیک ہے تو troposphere کے بعد stratosphere میں اس میں ozone موجود ہوتا ہے اس کی concentration وہاں پہ constant ہوتی ہے normal conditions میں ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہاتھ پہ رہتے ہوئے جسے کہ اوزون کی layer کو نقصان پہنچ چکتا ہے ٹھیک ہے تو how are different chemical interaction are depleting the ozone layer such as chlorofluorocarbon cfc ٹھیک ہے یہ compound ہمارے بارے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں as a refrigerant in air conditioner اور اس کے علاوہ in refrigerator ٹھیک ہے are a major contributor to ozone depletion ٹھیک ہے تو cfc جس کا آپ structure دیکھ سکتے ہیں بڑھا ایک carbon اس کے ساتھ تین chlorine attach ہے اور ایک fluorine attach ہے تو یہ ہے آپ کے پاس chlorofluorocarbon ٹھیک ہے تو جو chlorofluorocarbon جو ہے اگر ہم atmosphere میں release کریں گے اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ ایک نائک دن تو release ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے بڑھا ایک نائک دن تو stratoister میں بھی پہنچے گی تو وہاں پہ کیا ہے بڑھا یہ اوزون کو ناکابی تلافی نقصان پہنچائیں گی ٹھیک ہے these substances leak in same way and disperse into the stratosphere ٹھیک ہے the carbon chlorine bond in cfcl3 is broken by ultra volatrides ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں بڑھا carbon اور chlorine کے رمیان bond ہے ٹھیک ہے تو یہ جو bond ہے یہ break ہو جائے گا کس کی مجھے سے بڑھا ultra volatrides ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس chlorofluorocarbon statoister میں جائیں گی ultra volatrides ان کے پر پڑھیں گی تو carbon اور chlorine کے رمیان جو ہے وہ bond ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے ماہ کے پاس ایک chlorine free radical حاصل ہوگا ٹھیک ہے تو chlorine یہ free radical ہے ٹھیک ہے اس میں unpaid electron ہوتے ہیں تو free radical کا مطلب کیا ہے بڑھا یہ کافی reactive ہوتے ہیں اس میں سے chlorine نکل گیا اس میں کم ہو گیا اور یہ free radical حاصل ہوا تو یہ free radical اب جائے کے کام کو خراب کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کافی reactive ہوتا ہے تو these free radical have a high level of reactivity they react with ozone to produce oxygen ٹھیک ہے تو یہ free radical جو آپ کے پاس chlorine ہے یہ ozone کے ساتھ react کرے گا اور oxygen gas produce کرے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں بیٹا یہاں کے پاس موجود ہے ozone ٹھیک ہے اور یہاں کے پاس ہے free radical اس کے ساتھ reaction ہوگا اور اس کے نجے ہمیں oxygen O2 حاصل ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو free radical ہے ایک oxygen کے ساتھ combine ہو جائے گا اور آپ کے پاس بن جائے گا OCL ٹھیک ہے کس طریقے سے آپ دیکھیں اس equation میں کیا بیٹا جو ozone آ کے پاس ہی وہ ختم ہو گئی اور convert ہو گئی کس نے بیٹا oxygen gas میں ٹھیک ہے اب کیا بیٹا آ کے پاس جو OCL موجود ہے OCL radical ٹھیک ہے یہ بھی کافی reactive ہوگا تو یہ کیا بیٹا کمپوز ہو جائے گا oxygen radical اور chlorine radical ٹھیک ہے یعنی جو آپ کے پاس ایک chlorine radical تھا اس نے اپنا کام تو کر دیا ٹھیک ہے Ozone کو ختم کر دیا ایک جو chlorine radical تھا اس نے ozone کو ختم کیا ایک molecules کو Kисьول اس کو Oxygen میں convert کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بیٹا یہ chlorine radical ختم نہیں ہوا یہ chlorine radical کہ یہ ہے ammonia毒 afterward حاصل ایک ozone کو اندھی ختم کیا اور دوبارہ اپنے اصل حاصل کیا دوبارہ کیا آگیا ٹھیک ہے اب کیا بیٹا جو آپ کے پاس chlorine radical ہے ٹھیک ہے یہ دوبارہ کیا بیٹا آپ کے کسی اوزون کے ساتھ کیا بیٹا react KI reprodu Jessica کرے گا ٹھیک ہے دوبارہ ا adjustable reaction ہوں گا ٹھیک ہے پھر نیکس سٹیپ یہ والا ہوگا اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا تو آپ کے پاس جو ایک سنگل کلورین ریڈیکل ہے وہ کتنے ہی اوزون کے مولیکیول کو نقصان پہنچ جائے گی ایک سنگل کلورین ریڈیکل کتنے ہی لاکھوں مولیکیول کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ کلورین ریڈیکل جو ہے وہ دوبارہ حاصل ہو جا رہے گی اور یہاں پر کیا بیٹا آپ کے پاس اس طریقے سے جو اوکسیجن کی ریڈیکل آ رہے ہیں وہ آپ سے کمبائن ہوں گے اور اوکسیجن کی تعداد میں صافہ ہوگا ٹھیک ہے جتنے بھی اوزون آپ کے پاس ہوں گے وہ اوکسیجن میں تبدیل ہو جائیں گے کس کی وجہ سے آپ کے پاس کلورین ریڈیکل کی وجہ سے تو یہ بات سمجھ ماری لیکن کیا ہے بیٹا کہ آپ کچھ پولیوٹنگ گیسز کو کنٹرول کر لیں ٹھیک ہے تو اوزون کی جو لیہر ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی کس کی وجہ سے بیٹا آلٹر وائلٹ ریز کی وجہ سے ٹھیک ہے تو آلٹر وائلٹ ریز جو ہے وہ اوزون کی لیہر ہے اس کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے جیسے کہ اس ریکشن میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے تو جا کر فری آکسیجن آٹم ہے وہ آکسیجن کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے اور اوزون پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم بس ان گیسز کو کنٹرول کر لیں تو اوزون کی جو لیہر ہے وہ خود بخود دوبارہ بحال ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ان ریکشن کو د دیکھا ہم امید کرتے ہیں میٹھا ہی ریکشن آپ کو سمجھ میں آگا ہوں گے تو فری ریڈیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے میٹھا وہ کافی ریکٹیو ہوتے ہیں ان میں انپیرڈ الیکٹرون موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بعد جو ایک کلورین فری ریڈیکل پروڈیوز بائی بریک ڈاؤن آف سی اے اف سی has the potential to damage millions of ozone molecules ٹھیک ہے تو آپ کے بعد جو ایک کلورین فری ریڈیکل پروڈیوز ہو رہا ہے بائی بریک ڈاؤن آف سی اے اف سی has the potential to damage millions of ozone molecules ٹھیک ہے اس میں لاکھوں کلورین ریڈکل ہوں گے تو وہ کتنی اربو اوزون مولیکیول کو نقصان پہنچائیں گے ٹھیک ہے نا دی اوزون ہول is the location where the ozone layer is depleted ٹھیک ہے تو اوزون کی لیئر موجود ہوگی اس میں کیا ہے بیٹا ہول بنے گا کیا بنے گا ہول بنے گا اس کو ہم کہیں گے اوزون ہول ٹھیک ہے اور اس طریقے سے کیا ہوگی بیٹا ڈیپلیشن کا عمل ہوتا ہے ٹھیک تو اوزون لیئر میں اگر ہول بن جاتی ہے اس کو ہم کیا یہ کہتے ہیں بیٹا اوزون ڈیپلیشن کہہ شکریہی جو frontier انٹرکٹی کا موجود ہے سردن ہمیں موجود ہے نور پول ہوتے ہیں اور ساؤت پول میں آپ کے پاس انٹرکٹی کا موجود ہے اس پیکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤت پول موجود ہے اس پیکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان جگہوں میں دیکھنے کو ملے گا بیٹا نائنٹین ایٹیز میں اور نائنٹین نائنٹین میں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے بیٹا ہم ایسی کیسے کنٹرول کریں جو کہ ہمارے اوزون لیر کو نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ اگر اوزون کی لیر کو نقصان پہنچے گا تو براہ راز ہمیں نقصان پہنچے گا ٹیک ہے تو اوزون کے لیر ختم ہے جیسے کینسر ہو سکتے ہیں اسی جائے کہ آنکھوں کے مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹا ایفیکٹ آف اوزون ڈپلیشن ٹھیک ہے اوزون کو نقصان پہنچنے سے کیا کے نقصان آتے ہیں پہلا نقصان بیٹا اوزون ڈپلیشن آلاو یوی لائٹ فارم دی سن ٹو ریڈی ارڈھ ٹھیک ہے اس کے لیے بیٹا ایسی اوزون لیر گیٹس ٹھیک ہے ایسا لکھتے ہیں کہ اگر اوزون کے لیر جو ہے وہ ٹھین ہو جائے تو آلٹا والیڈری زمین میں آئے گی تو اس کے لیے بیٹا ملیریا کی بیماری بھی جو ہے وہ عام ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن اس کے ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں ملے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے واضح ثبوت ابھی موجود نہیں ہے اس کے لیے بڑھا ہے جو تیسری آپ کے پاس افیکٹریٹ ہے پوٹنشل ٹو ڈسرپ ڈی فوت چین بائی آلٹرین پلانٹ لائف سیکل ٹھیک ہے تو جب آلٹ واجرد رہیں آئیں اوزون کی ڈپلیشن ہو جائے گی تو کیا ہے بیٹا جو پلانٹ کی جو لائف سیکل اس میں کمی واقع ہو گی پلانٹ کی جو لائف سیکل ہے پلانٹس کو ڈامیج پہنچے گا ٹھیک ہے تو کیا ہے بیٹا اس کے کیا ہے کہ آپ کے جو فوڈ چین ہے وہ متاثر ہو جائے گی ٹھیک ہے it has a potential to disrupt the food chain by altering plant life cycle اور اس کے لئے بیٹا اس کا چوتھا افیکٹ it has the ability to alter wind pattern ٹھیک ہے تو ہوا جس طریقے سے چل دی اس کے pattern نے بھی changing آئے گی ٹھیک ہے resulting in global climate shift ٹھیک ہے تو ہوا کا جو pattern ہے وہ change ہوگا تو global climate ہے وہ بھی shift ہو جائے گا ٹھیک ہے global climate جو دنیا کا climate ہے وہ بھی کیا ہے بیٹا کے پاس shift ہو جائے گا اور اس طریقے سے بیٹا asia and the pacific ocean in particular would be the most impacted region ٹھیک ہے تو asia اور pacific ocean کے جو region ہوں گے وہ زیادہ impact کریں گے ٹھیک ہے وہ کیوں impact کریں گے بیٹا جا کے بس asia ہے اور pacific ocean یہ کہہ بیٹا equator پر لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ equator پر لگتا ہے کہ یہاں پر sun کی raises ہیں وہ واضح طور پر آتی ہیں ٹھیک ہے براہ راز آتی ہیں ٹھیک ہے تو as a result of the human migration issue caused by climate change ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کہہ بیٹا human جو ہے وہ migrate بھی کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ climate change ہو جائے گا permanently ٹھیک ہے تو اس کے بہت خطرنا کے ساتھ جو ہے مرتب ہوتے ہیں تو انسان بھی اس جگہ بہرینے کے قابل نہیں رہے ٹھیک ہے تو اسی جگہ رہا تھا مختلف جانداروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ بیٹا جو climate change ہونے کی وجہ سے ایک جگہ دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں ٹھیک ہے climate change جائے گا global climate shift آئے گا تو human کو بھی کیا کرنا پڑے گا بیٹا مائیگریشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے as a result of human migration issue caused by climate change ٹھیک ہے تو اس ٹھیک ہے بیٹا ہاں ہم نے ozone formation ozone depletion اور effect of ozone depletion کو پڑا تو امید کے تمام باتے کو clear ہو گئے ہوں گی تب تک کے لیے چاہتے ہیں چینل کو سبکائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی